ہمارے دیش میں 8 نیشنل پارٹی ہیں جو پورے دیش میں ہیں تو نیشنل پارٹی کسے کہا جاتا ہے اور کیس کا جو سٹیٹس ہے وہ بلو نیشنل پارٹی یا بلو ڈیفرنٹ آدھر پارٹیز رکھا جاتا ہے تو نیشنل پارٹی سب سے بڑی پارٹی ہوتی ہے دیش کی اس کے لیے ایک کنڈیشن رکھی گئی ہے پارٹی ون 2% of the seat in the لوگ صبح from at least 3 ڈیفرنٹ سٹیٹ تین کنڈیشن میں سے کوئی سی بھی اگر کنڈیشن پوری کرتی ہے کوئی پارٹی تو اسے نیشنل پارٹی کو اسے نیشنل پارٹی کا سٹیٹس مل جاتا ہے یہ ایلیکشن کمیشن آف ایڈیا دیتا ہے پارٹی کو نیشنل سٹیٹ یا پھر پریزنل پارٹی یا درجہ ریکونایز پارٹی یا انریکونایز پارٹی تو نیشنل پارٹی بننے کے لیے تین کنڈیشن رکھے ہیں پہلی ہے کہ آپ کو دو پرسینٹ سیٹے جیتنی پڑے گی لوگ صبح میں تین ڈیفرنٹ سٹیٹس پہ یعنی آپ کو تین الگ الگ سٹیٹوں میں دو پرسینٹ سیٹے آپ کو چاہیے ہی چاہیے دو پرسینٹ آپ سوچ سکتے ہو لگ بگ گیارہ سیٹے پورے دیش میں سے جس پارٹی کے پاس گیارہ سیٹے ہیں تین الگ الگ سٹیٹ میں وہ پارٹی نیشنل پارٹی بنے گی دوسری کنڈیشن کیا کہتی ہے at a general election to لوگ صبح اور legislative assembly the party پورے 6% of votes in 4 states and in addition it will win 4 لوگ صبح seat from many states اور states یا پھر لوگ صبح کے election میں یا پھر local کسی state کے election میں پارٹی اگر 6% vote لیتی ہے چار states میں چار راجیوں میں اگر وہ 6% vote لے لیتی ہے لوگ صبح کی election میں یا general election میں اور اس کے ساتھ ساتھ چار سیٹیں جیت لیتی ہے ٹھیک ہے کسی بھی state میں تو وہ بھی national party مانی جائے گی 6% اس نے vote لیے ہوں MLA کے election میں یا MP کے election میں اور ساتھ ساتھ چار لوگ صبح seat جیتی ہو اس کے پاتھ تیسری condition ایک party gets recognition as state party for or more state ایک ایسی party جو چار سے زیادہ state میں یا چار states میں state party کے طور پہ is recognized as a state party ایک party جو state election میں MLA کے election میں 6% vote لے اور اس کے ساتھ کم سے کم 2 seat جیتے اسے state party کہیں گے total vote میں سے 6% vote اس کے پاس ہو اور 2 seatیں وہ جیتی ہو تو وہ state party بن جائے گی according to this classification there are 8 national parties in India بھارت میں 8 national parties ہیں یہ parties آپ کو یاد رکھنا ہے comparison ہو سکتا ہے کسی ایک party کے بارے پہ پوچھا جا سکتا ہے تو آپ دیکھیں سب سے پہلی آتی ہے بھارت کی سب سے پرانی party India national congress congress party this is popularly known as the congress party one of the oldest party on the India and founded in 1885 تو یہ بھارت کی سب سے پرانی party ہے جس کو 1885 میں A.O.U. نے فاؤنڈ کیا تھا British تھا اور اس نے اس party کو بنایا تھا the congress party had played a dominant role in Indian politics at the national and state level 4 several decades after India's independence تو یہ party ایسی رہی جس نے بھارت کی آزادی کے لڑائی میں contribute کیا تھا مہادمہ گاندی کے سمیہ پہ اور اس نے ہی دیش میں لگ بھگ ابھی BJP سرکار رہی ہے دس سال یہ جو اور اس کے بعد ایک جندہ party کی سرکار رہی تھی نہیں تو لگ بھگ 60-65 سالوں تک کونگریس کا ہی راج رہا ہے بھارت میں یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے ایک party کا اتنے لمبے سمیہ تک کسی دیش میں ruling رہنا بھارتی جندہ party دوسری party BJP this party was founded in 1980 by reviving the first while بھارتی جند سنگ تو بھارتی جندہ party جند سنگ سے بنی تھی جند سنگ جو تھا وہ شیام پرساد مخرجی نے اس کو party کا روپ دیا تھا جو سنگ آج بھی ہے اپ پارٹی جو ہند کو اپر اٹھانے میں بشواص رکھتی ہے بلڈی ایسی بیجی پی وانٹ پرموٹ کلچرل نیشنلیزم اور اس party کا ٹارگیٹ ہے کلچرل نیشنلیزم کلچرل نیشنلیزم مطلب اپنے دیش کے دھرم کو اپنے ہندو دھرم کو پرموٹ کرنا تو جہاں پر مسلم فیور پارٹی مانی جاتی ہے بیجی پی کو ہندو کی پارٹی کہا جاتا ہے یہ تو پارٹی میں بڑا فرق ہے تو اس پارٹی کا ٹارگیٹ جو رہا ہے وہ کیا کر آیا ہے کہ جب کشمیر کو بھارت میں ملائی جائے پہلا اس کا ٹارگیٹ ہے دوسرا پورے دیش کے لئے ایک سمان قانون ہو یہ نہ ہو کہ مسلمان کے لئے الگ قانون ہندو کے لئے الگ کانون آپ نے دیکھا ہوا مسلمان تین شادیہ کر سکتا ہے جب ہندو اگر سیکن میریج کرے گا تو اس کے لئے illegal crime ہے تو اس کو criminal من جائے گا جیل میں نہیں ڈالا جائے گا تو یہ بھارت میں difference ہے just because of religion کہ وہ مسلم ہے وہ ہندو ہے تو بھارتی جنت پارٹی کا کہنا ہے کہ پورے دیش میں ایک سمان قانون ویبستہ ہونی چاہیے اور ban on religious conversion اس کے لئے اگر recently قانون بنایا گیا ہے یوگی سرکار نے یوپی پہلا سٹیٹ بنا ہے جس نے اس کو لاغو کیا ہے کہ کوئی بھی زبردستی کسی کا بھرم پریورتن نہیں کرے گا اگر کوئی کسی کو زبردستی ہندو یا مسلمان بناتا ہے تو اس پر legally action لیا جائے گا یہ ہے BJB party کی ideology بچار دارہ تیسری اس کے پات communist party of ڈیا marxist تو یہ ہے ایسی party this party was founded in 1964 1964 میں اس کو found کیا گیا تھا اور یہ CPI سے بنی تھی CPI ایک اور party ہے اس سے الگ ہو کر CPI M بنی تھی اور اس party کو کہا جا تھا communist کی party تو communist آپ نے دیکھا ہوگا Russia میں revolution ہوئی تھی socialism secularism تو یہ party marx وادی اور lenin وادی وچار دارہ کو support کرتی ہے اور اس کے main philosophy ہے کہ socialism اور secularism کو support کیا جائے مطلب سماج میں یا دیش میں production جو ہے وہ سارا کس کے ہاتھوں میں ہو سرکار کے یا پھر جو اس میں کام کرنے والے ہیں کوئی مالک نہ ہو private property کو یہ ویرود کرتے ہیں this party جو ہے strong support in West Bengal Kerala Tripura especially among poor effective worker farmer agricultural laborer and the intelligentia تو intelligentia جو یہاں پر ہے اسے کہا گیا buddhi جو سمجھ زیار لوگ اپنے آپ جو پڑھ لی خواہ مانتے ہیں تو یہ party جو ہے West Bengal Kerala اور Tripura میں کافی Kerala Party of India یہ ہے Communist Party جو 1925 میں بنائی گئی تھی after the Russian Revolution اس party کو بنائی گیا تھا کہ بھارت میں بھی communist ideology کو فیل آیا جائے تو Russia سے پیسہ آیا تھا اس party کے لیے Russia نے اس party کو fund کیا تھا اس party کا بھارت کی آزادی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا یہ لوگ نہیں چاہتے تھے بھارت میں ڈیموکری آئے بھارت میں آزادی آئے ان کا target تھا کہ بھارت میں communism آئی جس کا hold Russia جیسا دیش سمبھال لیں تو 1925 میں اس کو بنائی گیا it has the same philosophy as CPIM تو اس کی بھی وچار دھارہ وہ CPIM کے بننے کے بعد 1964 میں CPI جو ہے کافی کمزور ہو چکی ہے بھارت میں اس کی اتنی presence نہیں ہے it had significant presence in the state of Kerala West Bengal Punjab Andra And Tamil Is ki joh state Kerala West Bengal Punjab Andra Is hold رہا ہے لیکن نہ کے برابر الگ بگ اس کی شاید 1% یا ایک seat ہے لوگ سوا میں اب اس کی یہ حالت ہو چکی ہے Nationalist Congress Party NCP This party was formed in 1999 following a split in the Congress Party Congress Party سے alag ہو کر 1990 میں NCP Party بنی تھی This party espouses democracy guardian secularism equality social justice and federalism اس party کی وچار ڈیموکری کو فولو کیا جائے گاندھی کی وچار ڈیموکری کو فولو کیا جائے ایک سمانتہ ہو سماج ایک نیائے اور federalism system کیسا ہو two system state اور central تو یہ یہاں پر اس کو فولو کرتی ہے This is a major party in Maharashtra and has a significant presence in Meghalia Manipur بہجن سماج party form 1984 under the leadership of Kashi Ram Kashi Naam 1984 میں ایک party بنائی تھی بہجن سماج party بہجن مال سارا سماج ایک ایسا سماج جو پیچھے رہا ہے جس نے progress نہیں کی ہے تو یہ OVC SCST دلیت جو کہے جاتے ہیں اور religious دھارمک روپ سے جو نمبر میں کم ہے دھرم کے آدھار پہ ان کو یہ represent کرتی ہے اس party میں جو ابھی اس کی head ہے مایابتی اس نے rule کیا ہے روپی میں چیف منسٹر رہی ہے وہ اس کا hold اتر پردیش میں چیاد ہے پارٹی پارٹی پرم نورث اسٹ ان اندیا to have attained this status اور یہ نیشنال پیپلس پارٹی بنی ہے اور یہ پہلی ایسی پولٹی پارٹی ہے جو نورث اسٹ سے آتی ہے اور جس کو نیشنال پارٹی کا درزہ دیا گیا ہے بھر کر آئی ہے جو جانتہ دل اوڑی سا کی ہے اے آئی اے ڈی ایم کے تمیل لادو یہ ساری جو ہیں یہ ریجنل پارٹی کے اندر آتی ہے چیلنجز چیلنجز کیا کیا فیس کرتی ہے ان پولٹی پارٹی کو ایم پروو کرنا اس پولٹی پارٹی کے سسٹم کو بیٹر کرنا ہی ہمارے دیش کے لیے اچھا ہوگا اس میں کیا کیا چیلنجز ہے پہلا چیلنج ہے لیک ایم ایم دیموکری کا مطلب ہے کہ پارٹی کی اندر ٹیموکری نہیں ہے پارٹی کے اندر کیا ہے ایک پرٹی گلر انسان یا پرٹی گلر گلر پیپل وہ مور پاور فل ہے باقی لوگوں سے تو یہ جو ساری پارٹی کی وچار جو ساری پارٹی کا کام ہے جو ساری پارٹی کا ڈیسیزن ہے وہ کچھ ہی لگلتے ہیں گاندھی پریوار ہے کونگری میں یا ملائم کا پریوار ہے یو پی میں یا پھر لالو پرساد کا پریوار ہے بیہار میں تو یہ پارٹی جو ہے انہوں نے صرف چنندہ لوگوں کو ہی ٹوپ پر رکھا ہے اور وہ ساری ڈیسیزن لیتے ہے جیسے کوئی راجہ لیتا تھا تو یہ سسٹم ڈیموکریک نہیں کہا جا سکتا دوسری پرویم ہے ڈیانیسٹک سکسیشن کہتے ہیں کہ جو ٹوپ پوزیشن ہوگی وہاں پر ایک پورٹکولر فیبلی کے میمبر ہی بیٹھتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا گاندھی پریوار پورا کونگریس پر رول کرتا رہا ہے ادرا گاندھی راجیب گاندھی 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 پریوار راحل گاندھی آگیا ہے سونیا گاندھی تو یہ مطلب پریوار کونگریس کے ہیڈ رہے ہیں کونگریس کی سارے ڈیسیزن ان کے ہاتھ سے نکلے ہیں اسی طرح ایسے لالو پرساد کا بیٹا CM کی روڑ میں تھا یا ملائم کا بیٹا CM منہ UP کا تو یہ جو سسٹم ہے اسے کہتے دینست سکسیشن ایک ہی پریوار کا ہولڈ ہونا ایک پارٹی پہ منی اور مسل پاور کو جب پارٹی کے لئے جیتنا کیسے بھی کر جیتا جائے چاہے پیسہ فیک چاہے بدماشوں کو ہائر کرو اس طرح اس کے بعد چوتھا جو پروبلم ہے وہ یہ ہے کہ سبھی پارٹیا آج کے سمی میں ایک جیسی باتیں کرتی ہیں جیسے بی جیپ کونگریس یا دوسری پارٹیا سبھی کا ٹارگیٹ ہے دیش کو آگے لے جانا سبھی کہتے ہیں کہ وہ انڈسٹریز کو بڑھائیں گے سبھی کہتے پہ بوٹر کے پاس چوئیس ساری ایک جیسی ہو چکی ہیں جو سبھی ایک ہی وعدہ کرتے ہیں تو بوٹر کو پتا نہیں چلتا کہ وہ کس پارٹی کو ووٹ دے یا کس کو نہیں کیونکہ پارٹیوں کے بیچ میں ڈیفرنس نہیں رہ گیا ہے تو یہ بھی ایک پروبلم ہے پولٹیکل پارٹیز پولٹیکل پارٹیز کو کیسے سنہارا گیا ہے اب تک تو کچھ سٹیپ لیے گئی ہے اس کے لئے پہلا ہے anti defection law anti defection law جو ہے وہ پرائیم منسٹر جو تھے راجیو گاندی ان کے لیڈرشپ میں لیا گیا تھا anti defection law کا مطلب تھا کہ پہلے جو نیتا ہوتے تھے وہ جیتنے کے بعد پیسو کے بدلے اپنی پارٹی چھوڑ گیا دوسری پارٹی میں شیمل ہو جاتے تھے کیونکہ ہر پارٹی چاہتی تھی سرکار اس کی بنے تو وہ دوسری پارٹی کے نیتا کو اپنے یہاں پر ملا لیتی تھی ان کو پیسہ وغیرہ دے دیتی تھی تو اس سے سرکار بار بار گرتی رہتی تھی دیموکری ہماری اس میں پروبلم ہوتی تھی تو یہاں پر یہ decision لیا گیا کہ اگر کوئی نیتا اپنی پارٹی چھوڑے گا تو وہ جیتا ہوا نہیں بنا جائے گا اس کو دوبار election لٹنا پڑی گا اسے کہتے ہیں anti-defection لوگ یعنی party بدلنے پہ روک لگا دی گئی اسے کہتے تھے دل بدلو کانون تو دل بدلنے یعنی party بدلنے اب بنا کر دیا گیا تھا دوسرا detail of the property and criminal proceeding during nomination جب بھی کوئی candidate election کے لیے nomination بھرنے جائے گا تو وہ اپنی ساری property اور اپنا سارا record affidavit پہ لکھ دے گا کہ اس پہ کوئی charge ہے کوئی case ہے کوئی اس کی جگڑا فساد ہے یا اس کی property کتنی ہے اس کی education کتنی ہے تو یہ ساری چیزیں وہ file کرے گا تب جا وہ election لڑے گا اس سے کیا ہوگا voter کو پتا رہے گا کہ وہ جس کو vote ڈال رہے ہیں وہ کوئی گنڈا بدماز تو نہیں کوئی زیادہ ایسا آدمی تو نہیں جس نے پیسہ کمائیا کو loot کا suit کر کے تیسرا mandatory organizational election and IT returns اس کے لیے election commission نے کہا appointment کرے گی نہ کہ کسی ایک لیتا کہ سارے appointment ہوں گی اور دوسرا جب بھی party کو چندہ ملتا ہے تو اس کے لیے IT return بھریں گی یعنی اس کا tax بھریں گی income tax پہلے party کرتی تھی کروڑوں اور روپے کا چندہ لے لیتی تھی اس کے لیے کوئی tax دینا نہیں ہوتا تھا اس کے بعد یہ tax بھرنا ضروری کر دیا گیا تا کی party black money as a donation نہ لے تو یہ یہ پہ صدار کیے گئی سجیش اور فیوچر اس کے لئے کچھ اور صدار کر سکتے ہیں وہ کیا ہے a law should be made to regulate the internal affair of the political parties political parties اس کے سارے ماملے جو ہے وہ election کے تھو ہو نہ کہ راحل گاندی یا سونیا گاندی بیٹ کے سارے decision لے لے دوسرا it should be made mandatory for political party to give a minimum number of ticket about one third to women candidate ہر party کے لئے ضروری کر دیانا جانا چاہئے کہ وہ اپنی one third tickets جو ہے وہ ladies کو دیں there should be a state funding of election جب election ہو تو candidate اپنا personal پیسہ یوز نہ کریں تو اس میں کیا ہوتا کہ امیر جانا پیسہ دکھا کے جیتنے کی طرف بڑھ جاتا ہے اور گریب کے پاس advertise کرنے لئے کچھ ہوتا نہیں تو election جو ہے وہ state کریں وہ کیا پروvائیڈ کر سکتا ہے پیٹرول پیپر ٹیلی فون یا پھر گاڑیا یا پھر کیش وہ دے سکتا ہے candidate کو جس کو یہ ہوگا کہ امیر گریب سبھی کو ایک سامان رسورسز ملے گے اور ایک سامان روپ سے وہ لوگوں کو اپنے اپنے بارے میں ایڈوٹائز کر سکے گے جب وہ election میں کھڑے ہوگی اس کے بعد there are two other ways in which political parties can be performed and they are people's pressure and people's participation اور سب سے important سب سے کارگر جو اس میں چیز ہے وہ لوگوں کی awareness اگر voter جاگرک ہوگا voter جگہ ہوا ہوگا تو اس کو پتہ ہوگا کہ کون party کون candidate ٹھیک ہے اس کے favor میں ہے دیش کی بھلائی میں ہے تو after all ساری جو جنگداری ہیں وہ چندتا کی ہیں ناغرک کی ہیں کہ وہ اپنے دیش کو جیسا چاہے بیسا بنا سکتے ہیں اگر وہ سمجھدار ہیں پڑے لکھے ہیں ان کو اچھے برے کا پتہ ہے تو party آپ کو اسی انسار ڈھال لیں گی کوئی party کسی بھی غلط طریقوں کا اپناتی ہے تو وہ کمی صرف اور صرف وہاں کے voters کی ہوتی ہیں تو اگر بھارت کے لوگ سمجھدار اپنا دیش کی بھلائی سوچیں تو party کو بھائی کرنا پڑے گا کوئی party ایسی نہیں ہوگی جو لالو پس ہم کی طرح یا کی دوسرے بھرشت لیتا کی طرح پیسہ کھا جائے اور پھر آرام سے اپنی زندگی بزار نیتاؤ کو سبق ملے گا اگر جنتا چاگوی ہوگی تو so this is end of your lecture end of your chapter revise this